نمستے گائز میرا نام ابھی منیو سواگت ہے آپ سبھی کا سپیکر بن انگلیش میں دوستو لائف میں ہمیں بہت بار ان طریقوں کے سینٹنسز کا یوز کرنا پڑتا ہے جیسا کہ اگر میں کہوں اب تک تو سب چلے گئے ہوں گے اب تک تو وہے سو گیا ہوگا اب تک تو سب ختم ہو گیا ہوگا تو دوستو اب تک اب تک ان طریقوں کے واقعوں کا استعمال ہم اپنی دیلی کنورسیشن میں بہت بار کرتے ہیں تو آج کے ویڈیو میں یہی سیکھیں گے ان پرکار کے سینٹنسز کو انگلیش میں آپ کس رول کے ایکورڈنگ فارم کرتے ہیں تو آئی دوستو رول دیکھتے ہیں رول ہوتا ہے سب سے پہلے آتا ہے آپ کا سبچیکٹ اس کے بعد must have اس کے بعد verb کی third form last میں by now ایکزامپل سے بہتر سمجھے گا دیکھیں پہلا ہے آپ کا اب تک تو وہے سو گئی ہوگی اب تک تو وہے سو گئی ہوگی اب تک تو اس نے کام کر لیا ہوگا اب تک تو اس نے کام کر لیا ہوگا اب تک تو وہ پہنچ گیا ہوگا he must have reached by now he must have reached by now اب تک تو وہ چلا گیا ہوگا اب تک تو وہ چلا گیا ہوگا he must have gone by now he must have gone by now اب تک تو وہ بول چکا ہوگا اب تک تو وہ بول چکا ہوگا he must have spoken by now اب ہی بولنے کے لیے بہت کچھ ہے اب ہی کھانے کے لیے بہت کچھ ہے اب ہی بتانے کے لیے بہت کچھ ہے تو دوستو بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے ان طریقوں کے واقعوں کا استعمال ہم اپنی ڈیلی کنورسیشن میں بہت بار کرتے ہیں تو آج کے ویڈیو میں یہی سیکھیں گے ان پرکار کے سنٹینسز کو انگلیش میں کس رول کے اکورڈنگ فرم کیا جاتا ہے تو آئیے دوستو رول دیکھتے ہیں رول ہوتا ہے سب سے پہلے آتا ہے آپ کا there is a lot to there is a lot to اس کے بعد verb کی فرسٹ فرم اور پھر now ایکزامپل سے بہتر سمجھے گا دیکھئے پہلا ہے آپ کا ابھی سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے ابھی سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے there is a lot to learn now there is a lot to learn now ابھی بتانے کے لیے بہت کچھ ہے ابھی بتانے کے لیے بہت کچھ ہے there is a lot to tell now there is a lot to tell now ابھی کام کرنے کے لیے بہت کچھ ہے ابھی کام کرنے کے لیے بہت کچھ ہے there is a lot to work now ابھی گانے کے لیے بہت کچھ ہے ابھی لکھنے کے لیے بہت کچھ ہے ابھی لکھنے کے لیے بہت کچھ ہے